سب سے پہلے آپ کو مبارک دیتا ہوں کیونکہ ایک صوبہ کیا جو چیف ایسیکٹر اس کے بغیر یہ اس طرح کے منصوبے نہیں چل سکتے اور اس کے بعد پھر آپ کی ٹیم چیف سیکٹری صواب اور جو ہاؤزنگ ڈپارٹمنٹ میاں محمود بیٹھے ہوئے ہیں یہاں منسٹر تو یہ سارا ٹیم وک ہے لیکن جب تک کہ چیف منسٹر اس کو پشٹ نہیں کرتا کیونکہ ایک تو ڈپارٹمنٹ نہیں ہوتی جسے ڈیل کرنا ہوتا ہے تو جو چیف منسٹر ہے وہ کیونکہ ساری ڈپارٹمنٹ کا چیف ایگزیکٹیو ہے تو وہ پھر اکراس منسٹریل سیکٹرز وہ پھر کام کر سکتا ہے تو میں آج اس لیے آپ کو خراجت تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ یہ پہلی دفعہ ایک پاکستان کی تاریخ میں ایک اتنے بڑے پیمانے پر اٹینٹ ہوا ہے ایک کوشش ہوئی ہے کہ ایک عام آدمی جو ساری زندگیت کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کا اپنا گھر ہوگا کیونکہ اس کے پاس کبھی اتنا کیش ہی نہیں ہوتا اور کیونکہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں موگج فرانسنگ یعنی بینکس اگر پیسے والے لوگ ہو تو شاید ان کو کرزہ مل جائے لیکن جو غریب طبقہ ہے جو جو سرکاری تنخوادار طبقہ لور لیول کا جو مزدور ہیں جو میکینکس ہیں جو جو وہ لوگ جن کے پاس کبھی کیش نہیں ہوتا اپنا گھر بنانے کے لیے تو یہ اس کے لیے سپیشلی ٹارگٹ کیا گیا ہے اور یہ ابھی تو اکتیس سائٹس چوز کی گئی ہے اور چاہے اس کا میں بتا بھی دوں یہ پیری ایوان کا مطلب کہ یہ جو چھوٹے شہر ہیں آہ اس وقت پنجاب میں شروع ہوا ہے چھوٹے شہر اور ان کے ساتھ بنائے گئے ہیں شہروں کے ساتھ تو پیری ایوان کہتے ہیں کہ ایوان بھی ہے اور ساتھ تھوڑا سا دھیار بھی ہے اور یہ بالکل ٹھیک کہا کہ جو نے جو ساپ نے جب بہت پہلے شروع کیے تھے تو وہ شہروں سے باہر تھے تو وہ خالی رہ گئے اور وہ بلکل سکیم فیل ہو گئی تو یہ جو بنائے جا رہے ہیں پہلے سے ان کی ڈیمانڈ ہے یعنی لوگ پہلے سے ہی آہ ریجسٹریشن کی ہوئی ہے لوگوں نے ڈیمانڈ دی ہوئی ہے کہ ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں اور ڈیمانڈ زیادہ ہے ابھی تک ہمارے پاس گھار اتنے نہیں ہیں لیکن اس کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ وہ جو چیز کبھی پاکستان میں پہلے ہوئی نہیں وہ پہلی دفعہ پاکستان میں اس طبقے کے لیے افورڈبل ہاؤزنگ اس طرح کی قسطوں میں وہ گھر اپنے اپنی اپنا گھر اس کا بند سکے جو کہ وہ قرائے دیتا ہے تو یہ دس ہزار دس ہزار مہینے کی قسط پہ دس سال میں اپنا گھر ہو جائے گا لیکن اگر اس کو پانچ اگر اگر یہ بیس سال تک اس کو آگے کر دے تو یہ اور نیچے آ جائے گا پانچ اور چھ ہزار کے بیچ میں مہینے پانچ یا چھ ہزار کی قسط میں بیس سالوں میں گھر آپ ان کا بن جائے گا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بہت دیر کر دی ہم نے اور اس کی وجہ سے کیا ہوا کیونکہ غریب اپنے گھر خرید نہیں سکتے تھے تو یہ کچھی عبادیاں بننی شروع ہو گئے آج کراچی کے اندر جو میں نے مجھے پریزنٹیشن دی گئی تقریباً چالیس پسند کراچی کی عبادی کچھی عبادیوں میں رہتی ہے وہ اس لیے رہتی ہے کہ ان کے لیے کبھی کوئی ہاؤزنگ بنی نہیں اور کچھی عبادیوں میں کیوں اتنا بڑا عذاب ہے نہ نہ وہاں سیوریج سسٹم ہے نہ وہ ان کی مالکانہ حقوق ہے نہ وہاں لیگل کلیکشن لگ سکتے ہیں کیونکہ وہ لیگل ہی نہیں ہیں کچھی عبادیاں اور کیونکہ وہ غریب طبقہ کسی نے آج تک پروانے کی تو دو چیزیں کرنے جا رہے ہیں ایک تو یہ پریابن کہ اب چھوٹے چھوٹے شہروں میں سارے پنجاب کے اور یہ تحصیلوں میں اور جو پلان ہے چیف منصر صاحب کا ساری تحصیلوں میں یہ پروگرام شروع ہو جائے گا سال کے انڈ میں ابھی ہم اکتیس تحصیلوں میں شروع کر رہے ہیں اور سال کے انڈ میں سب تحصیلوں کے اندر انشاءاللہ یہ یہ جو اس طرح کی ہاؤزنگ جو ابھی اس کی پریزنٹیشن دی گئی اسی طرح کی ہاؤزنگ شروع ہو جائے گی اس میں میں پنجاب گورمنٹ کے علاوہ نیا پاکستان ہاؤزنگ میں جنرل حیدر آپ کو خاص طور پر آپ کو بھی خراجت تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ یہ بڑا مشکل تھا کیونکہ ابھی جو چیر سیکرٹری صاحب نے بتایا کہ کتنی مشکل آہ زیادہ رکاوٹیں تھیں اور کتنی مشکلوں سے یہ رکاوٹیں ہٹائی گئی پھر بینکوں کے ساتھ بات چیت کی گئی سٹیٹ بینک کی چیئرمن نے سارے بینکز کے ہیڈ سے بات کی کیونکہ بینکوں کے بھی کوئی پریکٹس ہی نہیں ہے کہ چھوٹے لوگوں کو گھروں کے لیے کرزے دیے جائے پھر اس کے لیے ایک جو فوکلوجر لاؤ فوکلوجر لاؤ یہ قانون بڑی دیر سے عدالتوں میں پھسا ہوا تھا اور یہ ہم نے آ کے پھر دو سال لگے ہمیں اس قانون کو پاس کروانے سے عدالتوں سے اس سے کیا ہوا کہ پہلی دفعہ بینک اب پیسے دینے کے لیے تیار ہو گئے جب تک یہ قانون نہیں تھا بینک پیسے دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھے موگج فائننسنگ کے لیے گھروں کے لیے پیسے تو یہ اس وہ قانون پاس کیا جس کے لیے میں آدیا کا بڑا شکر گزار ہوں اس کے بعد بینکوں کے ساتھ پھر بات چیت ہوئی اور ابھی بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو بینکس ہیں ان کو عادت نہیں ہے اس چیز کی اور بینکنگ سیکٹر کو بالکل آہ سروس نہیں کیا جا رہا ہے یہ جو غریب لوگ ہیں اور مجھے بڑی کمپلینٹس آ رہی ہیں کہ بجارے جو لوگ جاتے ہیں بینکوں میں تو وہ فارمز بڑی مشکل ہیں یا وہ اس طبقے کے لیے بڑی مشکلات ان کو سامنے آ رہی ہیں تو یہاں آہ بینک او پنجاب کے پریزیڈنٹ بیٹھے ہوئے زفر آپ کو میں پنجاب کو پلیز ان کی ایکسٹر ٹریننگ کروائیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے بینکوں کو اس طرف لگائیں کیونکہ آسان طریقہ ہے وہ گورنمنٹ میں کرزے لینے ہوتے ہیں وہ بینکوں سے کرزے لے لیتی ہے بیٹھے بیٹھے پیسے بن جاتے ہیں بینکوں کے لیکن جو اصل بینک کے کام ہے کہ ملک ملک کے اندر ڈیولپنٹ کروائے کرزے دے ان لوگوں کے لیے جو ملک کے اندر ویلتھ کرے کرے اور یہ جو لو کاؤسٹ ہاؤزنگ ہے جتنے پیمانے پہ یہ ہو رہی ہے اس کے لیے اگر بینکوں نے صحیح طرح اپنا رول پلے کر دیا تو پاکستان میں معاشی انقلاب آنے والا ہے کیونکہ اس کنسٹرکشن کے ساتھ تیس اور انڈسٹریز جڑی ہوئی ہیں تو جیسے کنسٹرکشن شروع ہوتی ہے یہ گھر لو کاؤسٹ تو تیس اور انڈسٹریز سلنی شروع ہو جاتی ہے روزگار ملنا شروع ہوتا جاتا ہے ویلتھ کرییشن یعنی ملک کی طولت پر اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اور اس سے ساری ایک 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 اینجن چل پڑتا ہے تو ہمارے ملک میں تو جو حالات پچھلی ابھی تک جو ایک ایک اینجن کے یہ ہے ایک ایسا سیکٹر جو سارے ملک کو اٹھا سکتا ہے تو اس لیے بینکوں کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس میں پوری طرح اپنے بینکوں کی ٹریننگ کروائیں اس کو ایٹوٹائز کریں پورا اپنا رول پلے کریں اور پھر میں اینل سی اور ایف ٹی وی او کو ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کیونکہ وہ اس سے ہمیں وہ سارے پروسیجر سے پچھ جائیں گے کہ جو پہلے اشتہار دو پھر وہ آہ کونٹریکٹرز اس کے اندر پر چوز کرنا پڑتا ہے پر لیپ سے لوگوں سے ڈر ہوتا ہے کیونکہ غلطی نہ ہو جائے اس لیے سیدھا سیدھا ایف ٹی وی اور اینس این آئی سی ایل کو کہہ دیا ہے کہ وہ آکے اس اس ہاؤزنگ کے اندر شرکت کریں جو پہلے اربن ہاؤزنگ ہے اور کیونکہ ان کے پاس وہ جلدی بھی کرتے ہیں اگر گورنمنٹ کی پیمنٹ دیر ہو جائے تو وہ وہ رکتے بھی نہیں ہیں کیونکہ ان کے پاس اپنے پاس رسورسز ہیں تو یہ انشاءاللہ ایک نیشنل پروجیکٹ شروع ہو رہا ہے جس کا اصل مقصد بہت انخواددار طبقہ جو کبھی بھی پیسے اس کے پاس اتنی اپنا گھر لینے کے لیے اس کے لیے گھر بھی بن جائیں گے ملکی ساری اکانومی بھی چل جائے گی ویلٹ پہ بھی اضافہ ہو جائے گا تیس اور انڈسٹری بھی چل جائے گی اور نوجوانوں کے لیے روزگار بھی بن جائے گا تو میں آج مجھے بڑی خوشی ہے اس کی اناؤگریشن کر رہا ہوں لیکن میں اب یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم جلدی باقی سارے پروجیکٹس کی شروع کریں اور تاکہ ان کی بھی ہم گراؤنڈ بریکنگ سیرونی جو آج کی ہے اور آخر میں میں پھر سے پنجاب کو جو پنجاب نے سب سے لیڈ لیا اس پہ ابھی میں چاہوں گا کہ وہ پختونفہ کے اندر بھی پورا زور لگائیں تاکہ وہاں بھی پیریابن شروع ہو لیکن پنجاب نے لیڈ لیا زمین پنجاب نے پروائیڈ کی ہے سب سے لائیز انہوں نے کی ہے ہم نے گورنمنٹ نے تین لاکھ روپے ہر گھر کے پر سبسیڈی دی ہے پھر ہم نے جو انٹرسٹیٹ ہے جو ماک اپریٹ ہے اس کے لیے سبسیڈی دی ہوئی ہے تاکہ وہ اوپر نہ جائے تاکہ لوگوں کو کم سے کم قسطیں دینی پڑے گھروں کے لیے تو سارا یہ ٹیم ورک ہے جن جنہوں نے بھی ادھر تک پہنچنے کے لیے محنت کی تھی میں آج سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں شکریہ